تو آج کے لیکچر میں ہم یہ جاننے کوشش کریں گے کہ پریمیم تھیم ہی اپنے ایک ویب سائٹ پر کس طرح سے یوز کریں اور یوز کر کے اپنے جو ویب سائٹ کے کنٹنٹس ہیں لکس ہیں اس کو بیٹر سے بیٹر طریقہ بنا سکیں یہاں بہت سارے ٹیم فلٹ دیئے ہوئے ہیں آپ جس بھی دیپارٹمنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ نیوز ہو گیا بلاغ ہو گیا یا پھر اس طرح سے ایجنسی ہو گیا بہت سارے ٹیپارٹمنٹ اس کے اندر ہیں اس ٹیم کے اندر ہیں تو یہ کوئی بھی ٹیم اگر یوز کریں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ تھے فوڈ اینڈ سپلائی کی ویب سائٹ ہے تو اس طرح کی ویب سائٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ ٹیم فلٹ ہم یوز کر سکتے ہیں یعنی یہ ٹیم ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا بہت سارے ٹیم فلٹ اس میں موجود ہیں آپ دیکھنے دیکھ کتنا اچھا لگ رہا اس کے علاوہ اس پہ ایک اور ایک چیز تھا تو اس طرح کے بہت سارے چیز ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں یہ سارے پریمیم ٹیم ہوتے ہیں اس کو بائی کرنا پڑتا ہے جیسے یہاں پہ ابھی مان لی جب میں نیوز کے لئے لینا چاہتا ہوں تو نیوز کے بہت سے اچھے اچھے پلیٹ فارم اچھے وہ ہے اس کے ٹیم سے جو ٹیم آپ اپلوڈ کریں گے اور اسہیں بہت ہی طرح کا آپ کا ہو جائے یہ اسی او نیوز کے نام سے تو یہ آپ پہ اسی او نیوز کے نام سے یہ تھیم ہے تو آج ہم اسی پہ کام کریں گے کہ اپنی ورکسٹ کو کس طریقے سے خوبصورت سے بنا سکتے ہوں جیسے یہ دیکھ رہا خوبصورت سے ورکسٹ دیکھ رہا ہے ٹیک ہے اس طرح کا ٹیم فلیٹ اس طرح کی چیزیں یوز کر کے اپنی ورکسٹ کو بیٹر سے بیٹر خوبصورت سے خوبصورت بنا سکتے ہیں اس میں سارے چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ آپ کا ہیڈر ہو گیا اور ادھر آپ کا فوٹر ہو گیا یہ سائڈ بار ہوا یہ سائڈ بار ہے اور بیچ کا یہ کنٹینٹس ہیں اس کے بعد نیچے یہاں پہ یہ فوٹر ہے یہ سارے چیزیں ہیں تو ابھی تک جو میں نے کہا آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا یہ سارے فری آف کاؤسٹ تھے بہت یہاں پہ آپ کو سارے چیزیں دکھیں گے یہ آپ کو پریمیم ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے فری آف کاؤسٹ والے پر دکھا دے رہا ہوں کہ سائیڈ بار کس طرح سائیڈ کریں گے اور یہاں پہ ہیڈر کس طریقے سائیڈ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب کس طریقے سے اب پیم ایم تیم کو یوز کر کے چیزیں الگ الگ طریقے سے الگ الگ طریقے سے سائیڈ بار اپنے اپنی حساب سیٹ اپ کریں گے اس کو وہ کس طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے بارے ہم پورا جانیں گے اس ویڈیو میں اس لیکچر میں ٹھیک تو سب سے پہلے میں اس کا یہ دیکھ لے تو کہ یہاں پہ اگر ہمیں ہیڈر کرنا ہے یہاں پہ ہیڈر لگانا ہے کچھ منیو لگانا ہے یا پھر جس طرح یہاں پہ منیو ہے یہ منیو لگانا وہ کیسے لگائیں گے ٹھیک ہے تو میں اب یہ سمپل میں تیسٹ کے لئے یہ چیزیں کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ یہاں پہ پیج پہ آئیں گے جو بھی پیج آپ کو کرنا ہے جو بھی آپ کو بنانا ہے تو وہ چیز آپ یہاں سے create کر سکتے ہیں سپوز کہ مجھے یہ ایک پیج بنانا ہے about us کے بنانا ہے about us اس میں میں لکھ دیتا ہوں coming soon ایک پیج یہ میں نے create کر دیا اب دیکھیں یہاں پہ میں نے سی دو ورڈ لکھا ہے کمنگ سون بٹ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں redeveloped بالکل good بتا رہا ہے اچھا ہے بٹ یہاں پہ ایسیو کا کام بالکل نہیں ہوا ہے لکھا ہے کہ ایسیو کا کام نہیں ہوا بس یہی چیز اگر میں یہاں پہ فوکس کیوارڈ پہ میں ڈال دوں گا تو آپ کو دیکھ جائے گا یہاں پہ ایسیو کا کچھ need improvement کا ہے کہنا ہے کہ need improvement ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا سٹرٹیجی وہ میں آپ کو دھیرے دھیرے بتاؤں گا ٹھیک اس کے بعد ابھی آ جائیے آپ دوسرا پیج میں اس میں add کر دیتا ہوں contact us ہو گیا about us یہاں پہ contact us کا ڈال دیتا ہوں contact us ٹھیک ہے سیم اس طرح سے ایک تیسرا پیج add کر لیتا ہوں اس میں میں یہ لکھ دیتا ہوں services کچھ بھی اس طرح جو بھی آپ پیج بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے اس طرح سے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں news ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ طرح میں نے تین پیج ابھی میں میں نے کریٹ کی ہے اب رہے بات یہاں پہ جیسے کہ یہ news کا میں نے پیج بنائے تو اس طرح کا بھی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے بڑ اگر یہ جو ہم پوسٹ ہم نے ڈالا ہے یہ پوسٹ اگر آٹومیٹکلی ہم یہاں پہ لے کے آ جائیں تو وہ کس طریقے سے کریں گے یہاں پہ آئے گا آپ کے ٹائم فلیٹ اس کے اندر یہ ہوم پیج اگر آپ اس کو ہوم پیج میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ویسے ایڈٹ کیجئے آپ کے یہاں پہ ہوم پیج میں وہ ہی ٹائم فلیٹ دیکھے گا ٹھیک ہے یہ آگے اس طرح کا ہوم پیج میں آگیا ہے ٹھیک اب جائے بات یہاں پہ آٹومیٹکلی یہ سیب ہو گیا کیونکہ یہاں پہ بائی ڈیفرڈ کیا ہو اس لئے یہ مینیو یہ آٹومیٹکلی آگیا انٹ اگر ہم اسو کو مینیوئلی کرنا ہی تو مینیوئلی ہم کہاں کو ایٹ کریں گے تو اس کے لئے آپ جائے کہ ہاں پہ مینیوز پہ یہاں پہ manイ几وٹ یہ آگیا سب ہمیں مینیوئلی کرنا تو کیسے کریں گے تو اس کے لئے آپ тут لکھتے ہم میںca professional اس کے بد Beimel businesses being مینیو بنائے کے بد نہیں پہ کچھ یہ سارے چیزیں Desktop یہ ایک ایڈ کرنا یہاں پہ جائے ہیں یہاں بہت تستان کرنے کیسکتا ہے ڈال کر رکھیں گے دوسرا کے primary primary یہ جو footer یہ جو header ہیں ان کو primary کہتے ہیں primary header اس کو اب save کریں گے ابھی یہاں پہ home کا نہیں تھا ابھی میں refresh کرتا ہوں تو ابھی آپ کو یہاں پہ home کا بھی ایک tab دکھے گا ٹک ہے یہ دیکھیں home کا بھی آ گیا اس کو about us آ گیا اس میں لکھا ہوا coming soon contact us اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے ٹک تو اس طریقے سے ہم یہ header جو ہے header add کرنا چاہے add کر سکتے ہیں رہے بات یہ ہے کہ اب header تو ہم نے ایک main header add کر لیں بڑ اگر ہمیں ایک sub item add کرنی ہو sub item کے معنی ہے کہ یوں سمجھ لیں sub item ہوتا کیا ہے جیسے یہ ہے یہ ایک sub item ہے ٹک ہے یعنی آپ main heading کے اندر جو ہے یہ سارے چیزیں رکھنا چاہ رہے ہیں یہ یہ جیسے یہ ہے sub item تو یہ کس طریقے سے رکھیں گے کون سی ایسا process جس کے ثورو آپ کریں گے ٹک ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرنا پڑا گا یہی پہ جیسے کہ ابھی مجھے contact us کو sub item بنانا ہے تو آپ اس کو یہاں سے ڈال سکتے ہیں ٹک ہے بس یہاں پہ ایک پر آپ پہ آگے بڑھا دیں گے یہ sub item ہو جائے گا یہ home پہ نہیں دیکھے گا اس کے اندر دیکھے گا یہ about us کے اندر دیکھے گا جیسے آپ کو یہاں پہ ہے ٹک ہے یہ دیکھیں about us کے اندر آگے یہ contact us ٹک ہے اب یہ color کی بات ہے color آپ جس حساب سے چاہیں گے جیسے change کرنا چاہے ہو change ہو جائے گا اب سیم اگر اس طرح کو میں news کو اگر میں اس کے نیچے رکھوں contact us کے نیچے رکھوں تو بھی ہم رکھ سکتا ہوں تو اس کو یہاں سے آپ جائے یہاں پہ اس طرح سے کر لی جائے ٹک ہے یہ ایک step یہاں پہ ہوا دوسرا step دوسرا step آپ کا یہاں پہ ہے ٹک ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ sub item اس کو کہاتے ہیں اور یہ جو یہ جو دیکھ رہا آپ کو یہ main menu کہا لاتا ہے ٹک ہے ہیڈر کا main menu ہے اس اب اس کا دور رہا ہے یہاں پہ logo کی تو logo ڈیفرنٹ theme پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں logo change کرنے کا لوگو کرنے کا تو یہ آپ کے یہاں پہ header کے بات آگئی اب رہے بات یہ ہے کہ لوگو کے کس طرح change کریں کیسے کریں گے اگر آپ یہ free theme ڈیوز کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو appearance اس کا customize اگر آپ کو جو بتایا تھا شروع دن میں کہ post page اور appearance اس کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے ایک plug-ins یہ اس کے جو dashboard ہوتے ہیں cms management system بس انہی تین چار چیزوں کا ہی کمال ہے اور ان تین چار چیزوں سے سارے چیزیں mostly ہو جاتی ہیں اگر یہ بات کہ لوگو کی لوگو ہم کیسے change کریں گے مطلب ایک ہم اپنا نام یہاں پہ ڈالنا ہے تو وہ کیسے کریں گے اس کے لئے کہ ہم یہاں پہ آئیں گے customize پہ کسٹمائز بہانے کا یہاں پہ آگے theme option flash news جہاں پہ آگا site identification ٹھیک ہے یہ ہے یہاں پہ لکھا news information اور یہ لکھا ہوئے کہ my blog wordpress یہاں پہ یہ میں یہ چیزے لکھا کہ my wordpress blog click on the same اب یہ چیزے اگر آپ ٹیکس میں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹیکس میں رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو نام change کر دیتا ہوں ٹھیک مسلم news ہو گیا اس کے بعد میں اس میں لکھتا ہوں this is Islamic blog ٹھیک ہے بس میں نے کچھ بھی ابھی ڈال دی یہاں پہ کیونکہ آپ اپنے حساب سے اس کو جو بھی tag ڈالنا چاہتے ہیں اس کو یہ tag کالاتا ہے اور یہ آپ کا site کا title ہے ٹیک ہے tag line ہے یہ تو یہ آپ tag line ڈالیں گے تو یہاں پہ اس طرح کے دکھے گا اگر آپ کو چاہیے کہنے مجھے یہ لوگوں کی شکل میں دکھانا ہے آہ site icon کی شکل میں دکھانا ہے کو مجھے یہاں پہ یہاں کوئی لوگو بنا ہوا اس لوگوں کو دکھانا ہے تو آپ لوگو بھی دکھا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پہ لوگو آپ ڈیٹ کریں گے کوئی بھی لوگو آپ ڈیٹ کریں گے تو میں یہاں پہ ایک کوئی اسے لوگوں میں اپ ڈیٹ کر کر دکھا دیتا ہوں جیسے یہ ہی ہے اس سی کو لے لیتا ہوں اس کو کروک کرنا چاہے اپنی حصہ سے کروک بھی کرسکتے ہیں یہ دیکھیں لوگو بھی آگیا اور یہاں پہ یہ آگیا لوگ اچھا سیب کرنا پڑے گا ابھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا اپ ڈیٹ ہوں سارا ٹائم لگتا ہے یہ لوگو آگیا اب رہے بات یہ ہے کہ اس میں اور ایک چیز ہے کہ آپ فیبی کون آئیکن یہ جو اوپر دیکھ رہا ہے یہ آئیکن دیکھ رہا ہے تو اس کا ایک سیمبل دیکھتا ہے جیسے آپ فیس بک کی اوپن کر لیے تو یہاں پہ یہ سیمبل دیکھ رہا ہے یہ سیمبل دیکھ رہا ہے یہ سیمبل ہم اس کو کہتے ہیں فبی کون آئیکن تو یہ ہم اس طرح سے لائیں گے تو یہاں پہ یہی پہ مل جائے گا یہ دیکھتا ہے سیٹ آئیکن سیٹ آئیکن بھی آپ یوز کرنا چاہے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی جو سائز ہوتی ہیں موسٹلی وہ پانسو بارہ انڈو پانسو بارہ کی ہوتی ہیں تو میں اسی چیز کا بھی سائٹ آئیکن بھی یوز کر لیتا ہوں فیلحال کے لیے تو آپ اپنا جو سائٹ ہوگا اس کو اپنے حساب سے یوز کریں گے بیٹر رہے گا ٹھیک ہے یہ اب میں نے سائٹ آئیکن یوز کر لیا اب دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سائٹ آئیکن یہ آٹومٹرل یہاں پہ آ چکا ہے میں اس کو پبلش کرتا ہوں پبلش کرنے کے بعد اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ سائٹ آئیکن بھی آ گیا یہ ویب لوگو بھی آ چکا ہے ٹیک ہے اس سے تھوڑا اپڈیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اب اگر چاہے کہ آپ اس کو ہٹانا چاہیں یہ جو لکھا ہو یہاں پہ اگر اس کو ہٹانا چاہیں تو اب اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں کوئیشو نہیں یہ یہاں پہ لکھا کہ ڈسپلی سائٹ ٹائٹل اینڈ ٹائگ تو اس کو ڈسپلی اگر نہیں کرنا چاہتا ہے صرف آپ لوگو رکھنا چاہتا ہے لوگو رکھ سکتے ہیں تو آپ جس طریقے سے کرنا چاہیں گے وہ سارے چیزیں پوسیبل ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے ہیڈر کی بھی بات ہو گئی آپ اوپر لوگو کی بھی بات ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ اگر کوئی آپ ایمیج لگانا چاہتے ہیں تو ایمیج بھی لگا سکتے ہیں اس کا بھی یہی سے ہے کوئی آپ اس میں ایڈ یا پوسٹ یا کچھ اس طرح سے لگانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہیڈر ایمیج ٹھیک ہے یہ ہے ہیڈر ایمیج آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے کوئی بھی ایمیج ایڈ کیجئے جیسے اب یہی میں ایڈ کر دیتا ہوں تو اس کے سائز کی اکوڈنگ لیجئے گا جو اس کا مین سائز ہوگا وہ ہی لیجئے گا ٹھیک ہے بیٹر رہے گا تو جیسے ابھی میں اسی کو یوز کر لیتا ہوں فیلحال کے طور پر تو ڈیفرن 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 ڈ آڈیا ہوتی ہیں ڈیفرن 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 ڈ چیزیں ہوتی ہیں اس لئے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارے چیزیں یہیں پہ ہیں یا اسی جگہ ہو سکتا ہے تو یہ دیکھو اس کو اوپر آ گیا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور ہوگا سائٹ امیج کلرز ہیڈر امیج چل گیا ٹھیک ہے تو ہیڈر امیج چل گیا ٹھیک ہے تو کھر کسٹمائز میں آپ جب ایوز کریں گے تو اس میں سارے چیزیں آپ کو مل جا گیا تو کہاں پہ کس طرح کونسی امیج یہ کہاں رکھ گیا ہے یا کہاں رکھنا ہے تو اس طرح سارے چیزیں ہو سکتے ہیں پوسیبل ہے ابھی ہم جو جانیں گے ایک چیز اور یہ وہ فوٹر فوٹر کہاں سے ایڈ کریں گے کس طرح سے ایڈ کریں گے یہ نیچے والا جو فوٹر ہے وہ فوٹر کس طریقے سے ایڈ کریں گے تو اس کے لیے کہ ہم چلتے ہیں یہاں پہ ویجٹس میں ویجٹس کے بعد کہ یہاں پہ آپ کو دیکھے گا یہ آپ کا سائیڈ بار ہے ٹیک ہے اور یہ سائیڈ بار ہیڈر بینر ہے یعنی آپ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ والے ہیں یہ سائیڈ بار کون سے ایک مند دیکھ لیتا ہوں مجھے لگ رہا کہ لوگوں کے بغل میں جو ہیں وہ والے ہیں تو یہاں پہ میں ایک کوئی ایمیج ایڈ کرتا ہوں تو بتا سن جائے گا ٹیک ہے یہ والے ہیں یہاں پہ آپ اپنا کوئی اچھا سا ایمیج یہاں پہ ایک سائیڈ بنا کے آپ یہاں پہ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں یعنی ایک سو بارہ ایک سو بیس انٹو کے تیس اس طرح کے تھوڑا سا لمبا سے یہاں سے لمبا سے ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں تو یہاں کی ایمیج یہ ہے اور اوپر جو میں نے ڈالا تو وہ اندر ڈالتا ہے یعنی اس کے اوپر بھی اگر ایمیج لگانا چاہ رہے ہیں ہاں پہ ایڈ لگانا چاہ رہے تو آپ وہ لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹیک ہے اب اس کے وقت نیچے آگے فوٹر کی تو فوٹر کی بات کریں تو ہمیں فوٹر آپ یہاں پہ مل جائے گا یہ ٹائم لائن ٹائم فیلیٹ سیکنڈ ٹائم ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کوئی بھی چیزے ایڈ کر دیتا ہوں ابھی پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ یہ ہے کائلینڈر ٹھیک آر یہ آپ کے سائیڈ وار ہے تو سائیڈ وار میں بھی میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں آہ یہاں پہ ایک کٹیگری ڈال دیتا ہوں سائیڈ وار میں اس کے بعد یہ ہے آپ کا ایڈوڈائسنگ ایڈیا تو یہاں پہ بھی میں ڈال سکتا ہوں تو خیر مجھے ابھی دو تین چیزیں کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی ایک سائیڈ وار ہے نہیں یہ فوٹر کا ہے یہ گے جب فوٹر کا ہے تو اس میں میں ٹیسٹ کے نام سے ڈال دیتا ہوں اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میں جو کیا ہے وہ وہ سب آیا ای نہیں آیا دیکھئے یہ میں نے ابھی ڈال دا ہوں مینٹیگری یہ سائیڈ وار میں آ چکا اللہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ مینٹیگری سائیڈ وار میں آ چکا اس کا اندر نیچے جو بھی آپ اےڈ کرنا چاہے آپ اےڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی اٹھ کرنا چاہے آپ اےڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور زیادہ زیادہ میں نے اس کو اےڈ کر دیا تو جہاں پہ یہ بھی ہو جائے گا ٹیسٹ اب اس کو ریفریش کیجئے یہ آگیا ٹکی یہاں پہ آگیا ٹیسٹ کا نام سے ٹیسٹ مارچ کیا گیا تو سیم اسی طریقے سے آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اب رہی بات یہاں سیڈ بار یہاں پہ دیکھنی رہا ہے یہاں پہ ٹائم نیوز ٹائم فلیٹ میں سیکشن یہ فوٹر آپ کو دیکھا نہیں نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کے جو ہے فوٹر کا اور کا آپشن اس تھیم میں نہیں ہے اس لئے یہاں پہ نیچے دیکھ نہیں رہا ہے تو ابھی ہم نے یہ پریریو والے تھیم میں ہم نے یہ چیز دیکھ لیا کہ لوگوں کس طرح دینج کریں گے ہیں ہیں کیوں پر یمیج لگا ان کے ساتھ ہی ساتھ بار کس طرح کس طرح سے کیسا کریں گے یہ سارے چیزیں میں ہم نے دیکھ لیا اب ہم یوز کریں گے پریمیم ہم ہم نے یہ نہ دیکھرو گا انہوں کو یانا انہوں Phase 1 جب میں ہمیں ہم کرونی پریمیم تھیم اس لئے پریمیام احساس کیسے کرنا چاہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں اس کے اندر جیسے اب اس کے لکھ ہے یہ یہ جو بینر تھا یا بینر یہاں پہ جو لگا تھا یہ والے بینر ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ جو بھی سائز بنا گے اس کے ایک اور یہاں پہ بینر لے لے گا اور یہ اندر کی بھی چیزیں ہیں تو اندر جب آپ اس میں نئے نئے پوسٹ ڈالتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آٹومیٹکلی یہ بنتا جاتا اور یہاں پھر اس کے سیٹنگ کرنے پڑے گی اندر سے تو سیٹنگ بھی آپ کے یہاں کسٹمائز سے کرنے پڑے گی اس طرح کے پھر جیسے بیس پچیس نیوز ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی اس طرح کا بنا سکتے ہیں آپ کو یہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا سائیڈ بار ہے اور یہ آپ کا کہنے میں کانٹینٹ ہے مین کانٹینٹ ہے یہ بھی مین کانٹینٹ ہے تو ابھی جو ہم نے بنایا ہے یہ صرف یہ والے ایریا بنایا ہے مین کانٹینٹ کا یہ والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے ابھی فیلحال آپ نے ابھی یہ ایمیجز ایمیجز یہاں پہ چھوٹا بڑا یوز کیا ہے اس طرح سے دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا بڑا یہ دونے ایمیجز سیم ہے اس لیے دیکھنے میں ٹھک ٹھک لگ رہا ٹھیک ہے تو اس طرح کے چیزیں ہمیں یوز کرنا چاہے اچھ سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک اب یہ بات ایک آگے کہ ہمیں اس کے پریمیم تھیم یوز کروں گا تو پریمیم تھیم یوز کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے کہ مجھے ایپیرنس بانا اس کے ایمس مان رائے اس کے بعد یہاں پہ ایڈ نیوز پہ میں کلک کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ کل میں نے بتایا تھا کہ اپلوڈ تھیم اس کا یہاں پہ میں اپلوڈ تھیم پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ میں جو میرا تھیم ہی ہے وہ تھیم میں سیلیٹ کروں گا تو میں نے جو تھیم چوز کی تھی وہ تو پین نیوز کے نام سے theme چوز کی ہے کہ ہم وہی theme use کرنا ہے اپنے اس کے لئے ویب سائٹ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ پین نیوز کے نام سے یہاں پہ theme ہے پانچ ایم بی کا ہے یہ موسٹلی تو یہ میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں یہ theme جو میں نے ابھی use کیا یہ والے theme سوری یہ theme ہے اس میں سارے template موجود ہیں اب ان میں سے کوئی بھی template use کرنا چاہیں بلکل easily سے use کر سکتے ہیں تو ابھی تو آج میں آپ کو یہ بتا دوں گا کسٹمائز کیسے طرح جیسے یہ والے تھے ہمیں یہ بھی theme بہت اچھا تھے ہمیں education news کے related ہے یہ دیکھ رہا education news سے related ہے تو اگر آپ اس طرح کے چیزیں بنانا چاہیں بلکل easily بنا سکتے لیکن یہ آپ کب کریں جب آپ کے پاس کچھ post ہو جائے یہ apply جب کب کر جائے آپ کو کچھ post ہو جائے بیس پچیس پچاس post آپ کے پاس رہے تو اس طرح کے چیزیں آپ جواب کریں گے تو site بھی دیکھنے میں خوبصورت سے لگ رہا اور جب لوگ ایک مردہ وزیٹ کریں گے تو دوبارہ وزیٹ کرنا بھی چاہیں گے چیزیں بلکل اچھی ہیں بہتر ہے آہ تو یہ سارے چیزیں لوگ ایک مردہ وزیٹ کریں گے ایک آدمی پھر دوسری کو recommend کریں گے تو اس طرح کے لئے وزیٹر بہت زیادہ بڑھتا رہتا ہے تو آج تو میں اس کو manual نہیں دکھاؤں گا آج میں صرف آپ کو automatically دکھاؤں گا تو کس طریقے سے اس طرح کے جو website کس طریقے سے بنا سکتے ہیں میں اسی ویلی ویبسائٹ کو سیم اس طرح کا بھی بنا کے دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے اس طرح کا بنا کے دکھاؤں گا بدن جے 30 منٹ کے اندر اندر اب میں اس کو ایکٹیو کر دیتا ہوں یہ اپلوڈ ہو چکا already اس کو میں ایکٹیو کرتا ہوں یہ تھیم بھی اپلے ایکٹیو ہو چکا ہے اب ایکٹیو ہونے کے بعد سب سے پہلا فرسٹ آف اسٹیپ فرسٹ آف آل جو آپ کا کام کرنا ہے وہ کیا کہ اسٹیپ ون کرنا ہے کہ آپ کو جتنے بھی پلائگین ریکوائرمنٹ پلائگین ہے وہ پلائگین کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ریکوائرمنٹ پلائگین آپ کا یہ ہے یہ ہے یہ دونوں پلائگین اس کے بعد یہ سارے سے recommended ہے یہ کہ میں سارے plugin کو ایک سان select کر دیا تو یہاں پہ click کریں گے سارے plugin ایک سان select ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ install پہ click کریں گے اس程 کو apply کر دیں گے پلائگین ہے جو اس میں کچھ recommended ہے recommended دو ہیں یہ ضروری ہے اس کے علاوہ بیگر اس کو install کیے ہوئے یہ کام نہیں کرے گا تو میں اس کو یہ کر لیتا ہوں اس کا جو recommended ہے تو اس کو mandatory نہیں ہے وہ آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کر لے تو بیٹر ہے ٹھیک ہے چیزیں اچھی خوبصورت دیکھتی ہیں اس کے اس کے طرح اب اس کے بعد دوسرا ہے اس ٹیپ جو ہوتا ہے آپ کا کہ ایمپورٹ ایمپورٹ ڈیمو اپشنل ہے یہ اگر آپ چاہیں تو ایمپورٹ ڈیمو کریں مطلب یہ اوٹومیٹکلی اگر آپ چیزوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں بیٹر ہے صرف اس لیے کہ آپ اب نئے سٹیج میں دیکھ سکیں کہ کس طرح سے یوز کیا گیا ہے کیسے بنایا گیا ہے تو وہ آپ کر سکے یہاں پہ اور آپ کو اس مزید دیکھنا ہو کہ کس طرح سے ڈیمو ایمپورٹ کریں اس کا یوز کیس طرح یہاں پہ اسے ٹوٹوریل ہوگا رہا دیا ہوا ہے بٹ آج ہم یہی دو دو اسٹیپ ہم اس کو فالو کریں گے ایک اسٹیپ ہے کہ آپ میں نے جو ٹیم انسٹال کے انسٹال کریں تو پلگ انسٹال کرنا ہے اس کا آٹومیٹکلی یہ کس طرح سے اس طرح کا بابی سائٹ جو ہے ہمیں کریئٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس میں بہت اچھے چک آپ کو آوروی دیکھیں گا اس کا دونوں سائٹ جو ہے دونوں طرف سائڈوار ہے یہ بھی ایک سائڈوار ہے یہ بھی ایک سائڈوار ہے ٹھیک ہے اور اس کا جہاں تک رہے ہیں تو موبائل میں یہ موبائل بارڈر رسپونسیو ہوتا ہے یہاں پہ جو اچھے چھے نیوز چینل والے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں جیسے آپ اینی ٹی وی کے لیے لیجائے تو اینی ٹی وی میں بھی اس طرح کی چیزیں یوز کرتا ہوں جیسے انکھ اب Gas iw اسی طرح کی easily ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ sim ہوئی ہے بلکہ انہوں نے بھی اس طرح کی use کیا ہے ٹیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے یہ سائڈوار ہے یہ بھی ایک سائڈوار ہے یہ بھی سائڈوار ہے یہ مینkąٹنت ہے اب پھر اس کے اندر جائیں گے تو اندر بھی آپ کو دیکھے گا یہاں پہ انہوں نے بھی دونوں طرف سائڈواری reuse کیا ہے ہاں یہ سائڈوار ہے اور ہاں یہ الگ ہے کہ یہ سائڈوار چھوٹا ہے یہ سائے بڑھا ہے اس کے مقابلے میں اور یہ مین کنٹینٹ کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب سکرول کرتے رہیں گے تو یہ نیچے کے نیچے آتا جائے گا تو سیم اس طرح کے چیزیں بھی آپ اپنی جو یہ تیم ہیں اس والے جو تیم ہیں اس تیم پہ ہم یوز کرنا چاہیں بلکل ہم آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ انسٹال ہو رہا تھا اور ٹائم لے رہی ہے اب اس کا لک اینڈ فیل بلکل چینج ہو گیا آپ اس کو ریفریش کیجئے ریفریش کر کے دیکھیں کہ بلکل اس کا لک جو ہے چینج ہو چکا ہے کیونکہ میں نے اس میں جو پریمیم تھیم تھا وہ پریمیم تھیم میں نے اس میں اپلوڈ کر دیا ہے دیکھیں اس کا لک بلکل چینج ہو گیا اب پہلے کس لک پہ تھا ابھی کس لک پہ اور ابھی کچھ درواز اور دیکھیں کہ کس لک پہ آگیا ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہ ابھی جو میں نے مینو ایڈ کی تھی کہ یہ سب مینو سب آئیٹم ہے پھر اس کے اندر بھی یہ سب آئیٹم ہے یعنی یہ آپ کا تھرڈ آئیٹم ہو گیا تو اس طرح ہے کہ اب جتنا چاہیں آپ ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں اب جیسے یہی مینو اس مینو کا اگر ہم ادھر لے کر آنا چاہیں تو بھی ہم لاسکتے ہیں جب تک یہ انسٹال ہو رہا تب تک میں ادھر کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک چیز دکھا دے رہا ہوں اپیرنس کا اندر جائیں گے پھر یہاں پہ تھرمس کا اندر آئیں گے اب اس کے اندر بھی اپن کر کر دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتا ہے سال میں چھوڑا ہیوی فائل ہے اس وقت سے ٹھوڑا ٹائم لے رہا ہے اب یہ ہے اس کو میں نے یہاں سے قریب کر دیا اس کو سیپ کر دیا کہ یہ آگے دیکھیں یہاں پہ میں ڈبل 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 منی کر رکھا دیا اب وہ برابر میں آگے دونوں سب ایڈم میں آگے دونوں اب یہ اگر مجھے ریموو کرنا ہے تو یہ بھی ریموو کر سکتے ہیں اسے ہم وہی پروسس ہے آپ کا ویڈیٹس پہ جانا پڑے گا کیونکہ ابھی دیکھنے میں یہ صحیح نہیں لگ رہا تو اس کو مجھے ریموو کرنا ہے بلکل ایزلی سے آپ ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سارے چیزیں آگئی ہیں یہ آپ کا فوٹر آگیا ہے ہیڈر آگیا اس میں آٹومیٹکلی اس ٹھیم کے اندر ہے آلریڈی اس لئے یہاں پہ سارے چیزیں آگئی ہیں یہاں پہ ہیڈر سانپ فارم کے نام سے وہاں پہ یہ ایمیج ڈل ہوگا ہے اب میں نے اس کو ریموو کر دیا تو یہاں پہ آپ کو دیکھے گا بلکل سلیش ہو گیا اس میں آٹومیٹکلی ہوں نے ڈیٹٹ کر لیا ایدھر بھی سائیڈ بھی ڈیٹٹ کر لیا ایدھر بھی سائیڈ بھی ڈیٹٹ کر لیا آٹومیٹکلی کیونکہ اس میں اس ٹھیم میں آلریڈی تھا ٹھیک ہے لیکن بڑھا کر آپ اس کا جو ہوم پیج ہوم پیج کو اگر اچھا دیزائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بلکل ایزلی سے کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ جو ہوم پیج ہے ملٹ دیزائن کرنا چاہیے جو بھی этом آپ کو اچھا لگتا ہے وہ Delaware کر سکتے ہیں یہ تھی ڈیٹ پلکئنم مดے کے بعد آرام چاہری میں تو ملٹر ترکے سے کر سکتے ہیں یہاں پہ رہا بات کی اس اس ٹھے سائیڈ بار کہا کاخہ کاؤں کنے سے اس اس کر رہے ہیں یہ ہے یہ جو آپ کا رائٹ سائیڈ ڈ بار ہے اور آپ کا لفٹر سائیڈ بار ہے ٹھیک ہے یہ سوج چینجرکلی ہوئے آپ کیسے کرنے گی یہاں پہ برکل دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رائٹ سائیڈ بار ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ بار ہے ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی بھی یوز کرنا چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں پہ جو دیکھ رہا ہے یہاں پہ دونوں سیم سیم ہے ادھر بھی سیم ادھر بھی سیم ہے تو جب آپ پیج کو ڈیزائن کریں تو اس طرح ڈیزائن کرتے ہو جب آپ دونوں کو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ کی طرح کے بھی رکھنا چاہیے ж因为 ہے جیسا اب میں اس میں جیلی ایڈ کر دیتا ہوں آہ جیسا کچھ بھی ایک جیلی میں ایڈ کر دیتا ہوں کوئی امیج امیج کچھ بھی ایڈ کر دیتا ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی اس میں ایڈ کر دی تو reass ontol یہ؟ بھی آپ کو یہاں français پہ دیکھنا لگے گا جہاں پہ آپ کو دیکھنے لگے گا سیڈ بابر میں دیکھنا ہے یہاں ایسا تمام ہوں یہاں پہ بھی آگیا اور اب رہی بات یہ پلگن ادھر کے انسٹال ہو چکا ہے تو میں ادھر ابھی ابھی اس کو دونوں سب کو ایکٹیو کرنا ہے سارے پلگن کو ایکٹیو کرنا ہے ایکٹیو کرنے کے بعد اس کا مجلے ڈیمو ہے وہ ڈیمو میں اینپورٹ کروں گا یہ سیم وہی پروسے سے اس کو کسیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اپلائے پر کلک کریں گے اپلائے پر کلک کرنے کے بعد یہ سب جو پلگن ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کا جو پروسس ہوتا ہے وہ پروسس یہ ہے کہ ہم اس طرح کی جو ویب سائٹ ہیں اس طرح کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہم کس طریقے سے کریں آہ جو سیم اگر ہم مجھے یہی ویب سائٹ کرنا ہو تو کس طرح سے کریں گے تو یہ پورا پروسس ہے ابھی آپ اس میں کسٹمائز کرنا چاہیں گے سارے چیزیں کسٹمائز کر سکتے بٹر مجھے اب اسیم یہی چاہیے یہی آرٹیکل یہی سب کچھ چاہیے تو آپ اس کے لئے آپ کو ڈیمو امپورٹ کرنا چاہیے ڈی انسٹال کرنے کم ہمارا ہو چکا اس کے بعد جو دوسرا سٹپ ہے کہ ڈیمو ایمپورٹ کرنے کیسے پر امپورٹ کرتا ہوں اس کے بعد مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیمو ایم پیج ہے اس کا یہ ایڈوکیشن کے نام سے ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے اس کا شرط ہم پیج یہاں پہ ہے کون سی ہوم پیج ہے یہاں پہ سارے ہوم پیج یہاں پہ آ چکا ہے جتنے بھی اس تھیم کے اندر یوز ہو رہے ہیں وہ سب یہاں پہ ملے گا آپ کو تو میں وہ جو ہوم پیج ہے وہ ہوم پیج میں تلاش کر رہا ہوں جو کہاں پہ کدھر ہے اب اس ہوم پیج کو میں یہاں پہ امپورٹ کر دوں گا تو امپورٹ کرنے کے بعد جب وہ سارے چیزیں جو آٹومیٹکلی آپ کو وہاں پہ دیکھ جائیں گے ہوم پیج پہ یہ ہے ایڈوکیشن یہ ہے اب میں اس کا صرف امپورٹ پہ کلک کروں گا یہ آپ کو مینوالی کرنا نہیں ہے میں ابھی صرف آپ کو دکھانے کے لئے کر رہا ہوں جو تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں یا کر سکیں جو ہم وہ کس طریقے سے کریں گے ہاں اس کا میں کسٹمائز کر کے پہ دکھاؤں گا جو ہوم پیج کسٹمائز کس طرح سے کریں گا مطلب کسٹمائز میں ہے آپ نے ایمپورٹ کر دیا آٹومیٹکلی وہ جنریٹ ہو گیا بٹ آپ کس طریقے سے آپ خود سے کریں گے کون سا پروسس سے کس طریقے سے کریں گے وہ میں آہ کل آپ کو انشاءاللہ بتانے کوشش کروں گا اور کل جائے اس کا یہ ویبسائٹ کا جو پورا کروس کورس ہے وہ میں ختم کرنے کوشش کروں گا مطلب جو بیسک چیز ہے ویبسائٹ کے بارے میں وہ ہم ابھی جان لیے ہیں اگر آپ کے ایڈوانس لیول کی چیزیں یہ جان نہیں ہو تو ایڈوانس لیول کے اس کا لیکچر میں بنا رکھا ہوں وہاں میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اس میں پھر آپ دیکھ لیں گے ایڈوانس چیزیں آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں لیکن جو ہمیں ایسیو کے ریلیٹڈ جو چیزیں ریوائرمنٹ تھیں وہ چیزیں آن پیج کی وہ میں نے ابھی بتا دی ہے اس ویبسائٹ کے اندر اور یہی چیزیں جب ہم ایسیو کریں گے جب آہ تو اس کو اس میں چیزیں جب آہ دیکھیں گے آہ کہ ایسیو کس طرح سے کریں گے اس کا رینک کس طرح کا ہوگا جو ایسیو کا جو دپارٹمنٹ آئے گا تو اس وقت پھر ہم اس کے بارے میں ایک آوڈیل سمجھنے کوشش کریں گے ٹھیک ہے لہذا ابھی ویبسائٹ کے لیے جتنا ضرورت ہے بیسک ضرورت وہ بیسک ضرورت آج تقریباً ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب جہاں تر یہ بات کہ اس کی کہ یہ کر لوں گا جہاں تر یہ پیجز بنائیں گے ہوم پیج بنائیں گے جیسے یہ پیج ہے اس طرح کے پیج اگر خود سے بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح کیسے بنائیں گے تو یہ ایڈوانس لیبل میں کے چیزیں آتی ہیں لیکن جو ہمیں ایڈوانس لیبل کے چیزیں تھی وہ بیسک لیبل کے چیزیں ہیں آج انشاءاللہ کور کر لوں گا میں ٹھیک ہے تو یہ اب یہ یہ ایمپورٹ ہو رہا ہے ابھی کچھ دیر میں کہ ایمپورٹ ہو رہا ہے تب تک میں اس کا اور جو کچھ چیزیں ہیں وہ میں کور کر لیتا ہوں آہ کہ جیسے کہ یہاں پہ آہ کوئی کمنٹس کرنا چاہتا ہے پوسٹ میں کوئی کمنٹس کرنا چاہتا ہے اس کا آپ کو ریبلائی کرنا ہے تو آپ کہاں سے کریں گے تو ریبلائی کرنے کے لیے سیمپل طرح یہاں پہ جیسے یہ یہ دیکھ رہا کمنٹس دیکھ رہا ہے سب اس کے میں نے کہ یہ یہ پوسٹ ہے میں نے اسی پوسٹ پہ کمنٹ کمنٹ کیے ہلو جی اچھا ایک منٹ ایک منٹ ہاں یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتا رہا تھا کہ کمنٹس کے بارے میں کمنٹس کا ریبلائی ہم کہاں سے کریں گے کس طرح سے کریں گے جیسے اب یہی پوسٹ ہے اس پوسٹ میں کہ میں خود ہی کمنٹ کر دیتا ہوں آہ کہ یہ پوسٹ کیا ہے نہیں یہ کہ میں یہ ہی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کا اگر آپ کو ریپلائی کرنا ہو آپ ایز ایڈمین پین ایڈمین ہے مدہ ویبسائٹ کا ہونر ہے تو آپ اس کو ریپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی کو بھی تو آپ کہاں سے کریں کس طریقے سے کریں گے تو یہ آپ کو کمنٹس پہ آئیں گے آپ کمنٹس پیس پہ آہ ریفریش کیجئے آپ یہاں پہ کوئی کمنٹ دیکھنا دیکھنے لئے گا ابھی جیسے میں کمنٹ کے یہ یہ کمنٹس آگئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیوز ہے یہ کمنٹس آگئے آپ یہاں پہ ریپلائی کرنا چاہے کہ اس اسلامی بلوگ اس 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 اسلامی بلوگ ٹھیک ہے اس کو ریپلائی کر دیجئے ان کے پاس آٹومیٹکلی پہنچ جائے گا جنہوں نے بندہ نے کیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح کی چیزیں کیا آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کمنٹس كانت کر سکتے ہیں اس کے علاوے ریویو کرنا جائے ریویو کر سکتے ہیں اور اس کے عل銀ہ اس میں اور چیزیں ہیں یہ جات پیک یہ کیا ہے کہ آپ جیسے ایک وب سائٹ ہیں کوئی اسی وب سائٹ میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں وب سائٹ میں کتنی وزٹر آرہے ہیں نہیں آرہے ہاں گوگل انالیٹکس یہ الگ چیز ہے جب گوگل انالیٹکس کے ہیں میں برمین میں آوں گا وہاں پہ وزٹر دیکھیں گے وہ کس طرح ہے کہ تو وزٹر ایک بہت لوگل ہیں exactly. وہاں پہ شاک کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس کے میں یہاں پہ بتاتا ہوں گوجل انیلائٹکس یہاں پے جیسے یہ والی گیوگل انیلائٹکس ہیں تو یہ چیزیں سیٹ اپ کرتے ہیں تو یہ گیوگل انیلائٹکس کا بلکل ایک پارٹ ہے اسیوں کا ایک پارٹ ہے فوراuhan پہ میں پورا اس کا ڈیٹیل بتائیں گے جیسے کہ غائر، اس کا سٹ اپ کون سے جیسے کی Bible گوگل یہ ویب سیٹ میں کتنے ویزٹر آ رہے نہیں آ رہے وہ ہم جان سکیں گے یہ ایک برگلی الگ پارٹ ہے ٹھیک ہے بٹ آپ اگر ویب سیٹ کا اندر ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں جو ویزٹر کتنے ہیں نہیں ہے تو آپ یہاں سے اس کو سیٹ اپ کر کے یہ جیٹ پیک کے نام سے اس کو سیٹ اپ کر کے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا سیمپل میں دکھاؤں وہ کس طریقہ ہوگا لگ بھرگ اس کو سیمپل جیسے یہ ہے اس میں آیا وہاں انڈیا سے اتنے ویزٹر ہیں یہاں سے اتنے ویزٹر نہیں اس طرح کے دیا ہوا ہے آیا ہوا ہے اب یہ نیو ایو سیٹ ہے دو تین دین وی اس لیے اس میں زیادہ زیادہ دیکھنی رہا اب یہاں پہ یہ دیکھے گا سیز خیر یہ جو آپ کو جیٹ پیک ہے یہ جیٹ پیک ویزٹر کا جاننے کے لیے جیسے اب یہ ہے یہ ویب سیٹ ابھی یہ ایک سو باعث یوزر ہیں اور اس میں ابھی جو ہیں ایک ایک یوزر جو ابھی ایکٹیو ہے وہ کون سے پیج پہ اوپن کیا ہو یا یہاں پہ ساری جن دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو سیم اسی طرح کہ آپ یہاں پہ اپنے ویب سیٹ میں دیکھنا چاہیں کہ ہمارے ویب سیٹ میں کتنے ویزٹر آئے نہیں آئے تو اس کا سٹ اپ کر کے آپ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس لیے طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ایک ٹول ہے یہ ویب بیکری کا نام سے ویب بیکری کیا چیز ہے یہ آپ کو پیج کو بلڈ اف کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ پیج ہے تو یہ پیج کو بلڈ اف کرنے کے لیے کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ امپورٹ ہو رہا تھوڑا سا اور ٹائم لے گا تو جیس طرح کے جو ملٹی پیجز جو بنا جاتے ہیں وہ ہاں کو وہ کس کس طریقے سے بنا ہیں ہم اس آج جو ٹول سے یہ GVBs کے نام سے جو ٹول ہے اس ٹول کے مدد چینے ہم بنا سکتے ہیں اس ملگ نے پلگ feathers میں بتایا تھا آپ کو پلگ آج کیا نام ہے جو پلگ آج کس طرح سے کام کرتا نہیں کرتا وہ میں بتایا تھا اس کے علاوہ اک آر چیز آتی ہیں آج 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 کہ یوزر ہیں یوزر کیس طرح کا کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے کون سے ایوزر جو آپ کے اس میں website میں جوائن کیے ہوئے ہے اور کون جو سین اب کیا ہوا ہے یا آپ کی جو سبسکرائبر ہیں وہ کیا ہے نہیں یہ سب آپ یہاں سے جاننا چاہے جان سکتے ہیں جیسے یہاں پہ username is username news کے نام سے یہ آپ کے administrator کا ہے یہ اللہ اس کا کیا ہے؟ یہاں پہ رول ہے بہت طرح کیا ہو سکتا ہے کبھی ایس ایو ایڈیٹر کے ہو سکتا ہے ایس ایو مینجر کے ہو سکتا ہے سبسکرائبر کے ہو سکتا ہے تو کسٹمر جو بھی اس میں ویزٹ کرتا ہے ویبسائیڈ میں جو بھی ویزٹ کرتا ہے سبسکرائیبر میں آتا ہے تو وہ سبسکرائیبر ہی زیادہ ہوتا ہے جیسے آپ اگر بات کر لیں جیسے کہ میں نے ابھی نئے ویبسائیڈ آپن کی آپن کرنے کے بعد مجھے دیکھنا یا مجھے کمنٹس کرنا تو اس کے لئے مجھے سائن اپ کرنا پڑے گا یا سبسکرائب کرنا پڑے گا تو پھر وہ آپ کو یہاں پہ سبسکرائب میں آٹومیٹکلی یہاں پہ دیکھ جائے گا تو یہ یوزر کا یہ انٹر فیس ہوتا ہے اس کا علاوہ اندر بہت سارے اور چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو ہیڈر دکھ رہا یہ آپ کو ہیڈر یہ دیکھے گا یہاں پہ یہ والا جو ہیڈر ہے وہ ہے بس یہ کچھ کچھ بیسک چیزیں تھی جو بیسک چیزیں ہم نے ابھی ریکور کر لیے اب اس میں ابھی تھوڑا سا اور باقی ہے چودہ امیجز اور باقی ہے دیکھتا ہوں ابھی کہاں تک ہو پایا یہ ٹھیک اب کچھ حد تک دیکھیں وہ سایٹ کے ڈیزائن جو ہے سیم اس طرح کا آنے لگا ہے بلکہ آئی گیا ہے کیونکہ یہ اس کا جو مین سایٹ کے ڈیزائن جو تھی وہ آپ کی پین نیوز یہ ہے اس کی قیمت کی بات کر لیں آپ تو یہ تھیم جو ہے تاقریبا یہ اچھا ابھی 35 ڈالر پر مل رہا ہے فی الحال اس ٹائپ لیکن یہ ہے 59 ڈالر ڈالر پر بکتا ہے یہ ٹھیک ہے بڑا آپ کو اٹینشن لینے کا میرے پاس سارے چیزیں ایبلیبل ہے اس کی جتنی بھی چیزیں سارے چیزیں ایبلیبل ہے اللہ کا شکر ہے آپ کوئی بھی چیز چاہیے آپ کو جو کسی بھی کسی بھی چیز چاہیے سب آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اب یہ سیل چل رہا ہے 35 کا نام سے اب یہ سیل چل رہا ہے تو آپ کا ریکوائرمنٹ ہو یہ تھیم میں اپنی بلوگ میں اپنی تھیم میں یوز کرنا چاہوں گا یا اپنے نیوز پورٹل پر یوز کرنا چاہوں گا تو آپ ایزلی طریقے سے یوز کرنا چاہے یوز کر سکتے ہیں لیکن بات ہے کہ ابھی ابھی تک میں نے جتنا بتایا جتنا کیا یہ جب تک آپ خود سے پریکٹیکل نہیں کریں گے تب تک سمجھ میں کچھ نہیں آنے والا اور پھر نامaru بڑا ہے یا پیٹ ایمپورٹ کیا ہے تو سمی اسی طریقے ہیں کہ آپ اپنے ڈومین پہر ایمپورٹ کیجئے آپ کو ایک سب ڈومین بنائیے سب ڈومین بنا کے اس کو ایمپورٹ کیجئے سب ڈومین بنائنے کا طریقہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کس طریقے سے بنائے جائے جیسے Jose once جیس کے طرح ہم سب ڈومین بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں وہ سب چیزیں ہم نے کچھ ویڈیو میں نے بتائی تھی ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہوم پیج ہے جو ہوم پیج ابھی دیکھ رہا ہے یہاں پہ اب ہمارا جب یہ ہوم پیج تھا وہ ابھی ہوم پیج آپ کو یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہوگی ہے اب یہ ہمارا ہوم پیج اب ہم ان دونوں ہوم پیج کو میچ کرتے ہیں کہ سیم اگزیک یہی ہوا ہے ہمارے ہمارے کیس میں بھی یہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے ابھی لیٹسٹ پوست ڈالا ہے وہ کرونا وائرس کے رگارڈنگ ڈالا ہے اور اس میں جو لیٹسٹ پوست ہے وہ آپ کے یہ والے لیٹسٹ پوست ہے ٹھیک ہے تو بلکل سیم سیم دیکھ رہا ہے یہاں پہ بھی یہ پوست تھوڑا سا بڑا ہے یہاں پہ ایک پوست یہاں پہ تھوڑا بڑا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ اس طرح یہ چیزیں بلکل ٹک ٹک آگئی ہیں لیکن یہاں پہ چیزیں بلکل بہت سارے یہ نیوز ہے ایک دو تین چھے نیوز چھے سات نیوز ہے بڑا آپ کی قسم یہاں پہ کتنے دو چار پانچ پانچ ہی نیوز اس میں دیکھ رہا ہے ریزن یہ ہے کہ اس میں دیکھنے کا کیا ہے کہ آپ نے یہ یوز کیا ہے تھم نیل جو یوز کیا ہے یہ جو تھم یوز کیا گیا ہے یہ تھم جو چھوٹا بڑا ہونے کی وجہ سے اس طرح کا دیکھ رہا ہے بڑا اگر آپ ایک سائز کا تھم ہوتا تو اس میں اس طرح کا دیکھتا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد tão garden maat کے جو process ہے یہ اس قسم یہ میں یہ ایریہ ہے تو یہ Wakی拿 سن waarم بھی یہ ہوتیائی ہے ہے اب اس کے بعد کا جو ایریہ ہے آپ کا یہاں پہ یہ ایریہ ہے یہ یہ کسنا ہے یہ ش dared پیکہ ہے یہاں پہ اسٹور اسٹوسٹ لائی فی soutین sesiран کیجار ہے بھی آپ کو یہاں پہ سوی� پیج میں یہاں پہ دیکھ ڈھیک ہے تو اب کہ یو نے یہ پہ بھی نہیں آیا ہے تو یہ آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہےش میں تنگ لائف والے ایڈ کرنا چاہیے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کا سیم یہاں پہ یہ پروسس ہے یہ ایڈیوکیشن ہے اس کا دباوٹ آس ہے فالوز سیم آپ کے اس پہ بھی آٹومیٹکلی آگیا ہے اب رہی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تو بالکل آٹومیٹکلی میں نے کر دیا ہے بٹ مجھے یہ ساری چیزیں بالکل چینج کرنی ہے مطلب اپنا بنانا ہے تو یہ سب چیزیں کس طرح کیسے کریں گے سمپل پروسس ہے کہ آپ جو ہے کہ یہاں پہ آپ یہاں پوسٹ پہ آئیں گے تو پوسٹ پہ آنے کا دے یہاں پہ دیکھیں گے آپ کہ اس نے بہت ساری پوسٹ جو آٹومیٹکلی آ چکا ہے یہاں پہ 44 پوسٹ ہے ٹھیک ہے جبکہ ہمارے کیس میں تھا صرف دو تین پوسٹ ہم نے ایڈ کی تھی ایک چار پوسٹ تھی شاید اس کے علاہ ساری پوسٹ جو ہے یہ ڈیموں سے آیا ہوا ہے تو سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ ان سب کو جو ہے ٹریش پہ ڈال دیں اور اپنا خود کا پوسٹ ڈالیں ٹھیک ہے وہ ڈال کے آپ جیسے ڈالیں گے تو یہاں پہ آٹومیٹک لیے آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک یا پھر آپ اسی کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہر ایک کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اپنے پوسٹ میں تو آپ اس میں ایڈٹ کرنا چاہیے بلکل ہے ایزی ایڈٹ کر سکتے ہیں بنی یہ آپ کو صرف اس لیے بتایا دکھایا تاکہ آپ یہ دیکھ سکے کہ ہم کس طریقے سے ایک ویف سائٹ جو ہے بلکل ایزی طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں اور آسانی آسانی سے اس کو ہم یوز کرنا چاہے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پورا ایک پروسس تھا ویفیسائٹ کو بنانے کا اور اگر آپ یہی سارے چیز ابھی جو میں نے ایک ڈیمو اپلوڈ کیا ہے سارے آٹومیٹکلی کیا ہے اگر آپ اس چیز کو کسٹمائز کرنا چاہ رہے مطلب خود سے بنانا چاہ رہے تو وہ آپ کس طریقے سے بنائیں گے اس کا میں ایک صرف ڈیمو میں دکھاؤں گا جیسے ابھی یہ والے ہوم پیج ہے مجھے اسی طرح کا ہوم پیج پھر دوبارہ بنانا ہے تو وہ کس طریقے سے بناؤں گا تو یہاں پہ آپ آئیں گے پیجز پہ یہ آپ کا پیج پیج یہ پیجز ہے آپ پیجز پہ آئیں گے پیجز پہ آنے کے بعد یہاں پہ جو وہ چیزیں ہیں وہ چیزیں کو سیلیٹ کرنا شروع کریں گے جیسے یہ ہے اب ایک ڈیمو کے نام سے میں ایک پیج بنا لیتا ہوں کیا ٹی کھلا میں نے ایک ڈیمو کا نام سے پیج بنا لیا اور گیا اس کو پبلش کر دیم پاؤں کے بعد میں آئے ہوں جو یہ دیمو کا upنیج ہے اس پیج کو مجھے就到 اسپ دو اسی بیکری پیج کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو یہ پیج رول پر کلک کرنا ہے اور پیج رول پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ پیج پوست ٹائپ پیج ون لی ٹھیک ہے یہ ہے یہ دیکھا آٹومیٹر یہاں پہ چکا ہے یہاں پہ دو تین طرح کا ایڈیٹر آ رہا ہے ایک تو فرنٹ اینڈ ایڈیٹر فرنٹ اینڈ ایڈیٹر میں نے آپ کی اس سے پہلے بتایا تھا فرنٹ اینڈ کیا ہوتا ہے بیک اینڈ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں ہی سے ڈائڈ ایڈ ایڈیٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو فرنٹ ایڈ ایڈیٹر کہا لاتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آ چکا ہے ایڈیٹ ویڈ بیکری پیج بیلڈر یا اس پہ اگر کلک کریں گے آپ تو اس کو کہیں گے فرنٹ ایڈ ایڈیٹر بڑ اگر آپ بیک اینڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں یہی پہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کہیں گے backend editor تو میں backend editor میں use کرتا ہوں اس سے پہلے اس کے پاس یہاں پہ ابھی میں نے backend editor use کر رہا ہوں اس کے پاس یہاں پہ جو ہے ڈ کرنا شروع کروں گا ابھی ایڈ implement کرنا شروع کروں گا تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ salad ہے یہ اوپر جو آپ کو دیکھ رہا یہاں پہ یہ جو دیکھ رہا ہے یہ salad ہے ٹھیک ہے تو میں اسی ہی salad لے رہا ہوں یہ salad دیکھ رہا ہے ٹھیک تو اس کو میں select کر لیتا ہوں اب یہاں پہ سلائٹ ہمیں کس طریقے سے رکھنا ہے نہیں رکھنا یہاں پہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو فارمیٹ چاہیے جس طرح کی فارمیٹ چاہیے آپ صرف وہ فارمیٹ چیز کر لیجئے سیم اسی طرح کا فارمیٹ آپ کا جائے گا جیسے سپوز کہ مجھے یہ والا فارمیٹ لینا ہے مطلب ایک ایمیج بڑا رہے اور چار ایمیج چھوٹا چھوٹا رہے اس کو میں یہاں پہ سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد پروسسس ہے کہ پیج کو 3厘س میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے میں ہم یہاں پڑا یہ پہ سیلیٹ کریں اس کے لئے آپ کو سرچ کرنا پڑی رو سرچ کے رو کو سلیٹ کریں یہ آپ کے 3厘س میں ڈیوائیڈ کرنی ہے آپ کا تین حصہ Girow جا آگیا ٹھیک ہے یہ اسین حصہ یہ ہوگیا۔ یہансہ ہے ایک حصہ یہ ہے یہ تین حصہ میں ڈیوائڈ ہوگیا اس نے مجھے ٹھیک ہے سائٹ بار رکھا انہوں نے سائٹ بار رکھا � они tension เรา 很 سائٹ بار کے لئے ہلے ہلسائیتس ہم 한� oxidation پر رکھنا ہے رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم وجڈ سارچ کریں گے یہ آپ کا Z جا کیا ٹھیک ہے کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ left side bar آ گیا ہے میں left side bar لے لیتا ہوں اس کو یہاں پہ اس کے بعد یہ سے ہمیں اس چیز کو ہمیں copy کر لینا ہے یہاں پہ یہ clone کر کے copy کر سکتے اس کا وضعہ پہ لے کر جائیں گے اور یہ ہم کر دیں گے right side bar یہ ہمارا ہو جائے گا right side bar اب اس کے بعد یہاں پہ بیچ کا content ہے یہ والا بیچ کا content ہے یہ primary content ہے اب یہ primary content ہمیں ڈالنا ہو تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ایڈ کریں گے اس کو یہاں پر ایڈ کریں گے ہمیں جس طرح سے ڈالیں یہاں بہت سارے پلیٹ فارم ہے بہت سارے کے نوے وہ دیا ہوا ہے آہ تیم فلیٹ دیا ہوا ہے جو بھی آپ کو چاہیے لک چاہیے لک اینڈ فل چاہیے وہ لک اینڈ فل آپ یہاں پر سیلیکٹ کیجئے اور سیم اسی طرح کا لک اینڈ فل آپ کو وفیسائٹ میں دیکھنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے یہ یہاں پر ٹائٹل میں نے ڈال دیا ٹائٹل میں نے ڈال دیا ڈیوز ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے لئے لینڈس کے پر میں اس کو سیف کر دے رہا ہوں ٹھیک اس کا دیا ہے کچھ بھی کٹیگری سرچ کریں گے آپ یہاں پہ جو کٹیگری آپ کی ویب سائٹ میں ہے آلڈی تو وہ کٹیگری آپ کو یہاں پہ مل جائے گا جیسے ایڈیوکیشن ہے تو ایڈیوکیشن کا مل جائے گا ٹھیک ہے تو فیلحال میں اس کو بینا کٹیگری کے کر رہا ہوں اس کو بینا کٹیگری کر رہا ہوں اس لیے میں نہیں لوں گا ٹھیک ہے اسیم اگر اسی تیس کو مجھے نیچے بھی کرنا ہے آہ یہ دوسرا دوسرا کوئی تیم فلیٹ رکھنا ہے یا یہ والا رکھنا یہ والا کچھ بھی رکھنا ہے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس نے وہ ہی پروسس جس میں بھی ہے اب ہے ایڈیوکیشن نیوز ٹھیک ہے کچھ بھی ڈالیں اس میں ڈال جو کٹیگری آپ چوز کرنا جائے وہ کٹیگری کا نام ڈال دیجے اور یہاں پہ وہ کٹیگری یہاں پہ چوز کر لیجے ٹھیک ہے یہاں پہ کٹیگری جیسے آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو یہ چیزیں آپ بلکل آپ کو ہو بہو اسی طرح کے دیکھنے لگے گا جس طرح کا آپ کا یہ ہوم پیج تھا تو اس طریقے سے آپ کسٹمائز کرنا چاہیں گے بلکل کسٹمائز آرام سے اس دری طریقے سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے اب یہ پیج جو میں نے اب بھی بنایا ہے ڈیمو کے نام سے یہ دیکھیں بلکل آگے اسی طرح کا اسی طرح کا آگیا جس طرح سے ہم نے بنایا ہے ابھی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ رائٹ سیڈ بار نہیں آرہا یہ پیج تھوڑا سا چھوڑا سا دیکھ رہا ہے اس کے ریزن کیا چھوڑا دیکھنے کی کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے یعنی یہ ٹیمپلیٹ بائی ڈیفولٹ کیا ہوا تو اس کو فل ویڈ کر دیجئے ٹھیک ہے فل ویڈ کر دیں گے اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو آٹومیٹکل یہ یہ ایریہ بھی جو خالی ایریہ ہے یہ ایریہ بلکل فل دیکھیں گا اور تیزے بلکل کلیاریٹی اور ساپ دیکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس کو ریفریش کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آپ ریفریش کر لیا ہے دیکھا بلکل وہی پہ جو ابھی میں نے بنایا ہے جسٹ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں جسٹ میں نے ابھی جو بنایا ہے بلکل کلیاریٹی کے ساتھ ہے جسٹ میں دو ہی چیز ایڈ کیا تھا ایک چیز میں نے نیوز کے نام سے کیا تھا اور ایک چیز میں نے ایڈیوکیشن کے نام سے کیا ہے ٹھیک ہے تو سیم اسی طرح کا یہاں پہ دیکھ رہا ہے ٹھیک اب اس کے نیچے آپ جتنا بھی ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جتنا ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لے لیجئے یہاں پہ جیسے ہد ولاAh WHO ا کوئی ایڈ کرنا چاہوں ہ ihr ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہی سیم رکھنا چاہوں اس کو کوپی کر لیجئے اور ایڈ کر لیجئے اور اس ہے ایڈ کر کے اس کا جو کٹی گریی ہے ٹیگ ہے میں ڈال دیکھا ہوں اس کا کٹی گری میں چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ کٹی گری میں چینج کر دیتا ہوں کچھ بھی کٹی گری لے لیتا ہوں جو بھی کٹی گری یہاں پہ ہے دیکھتا ہوا کن کن سی کٹیگری ہے تو اس طرح خیلے سکتے ہیں اب کوئی جو بھی کٹیگری آپ کے پاس ہے وہ کٹیگری آپ چوز کرنا چاہے چوز کر سکتے ہیں اس کو اپڈیٹ کر دیں گے اور چیزیں آٹومیٹکلی نیچے کو آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک سیمپل سا پروسس تھا اب اس میں آپ کو کرنے کے کیا کام ہے ابھی تک تو میں نے جو بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا بڑ آپ کو خود کیا کیا کرنے کا ہے ٹھیک ہے اب فرسٹ افال یہ ہے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک منیو کریٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ ڈیمو والے پوسٹ پہ یہ منیو نہیں ہے تو آپ یہ منیو سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنے کے کام ہے منیو کیسے سیٹ کریں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے یہ منیو سیٹ کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود سے ایک سب ایک منٹ میں اس میں نوٹ کر لیتا ہوں اس لئے نوٹ کر دوں تاکہ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یہ لاسٹ پوسٹ ہے لاسٹ یہ لیکچر ہے ویب سائٹ کریشن اینڈ پلاننگ کے رگارڈنگ تو اس لئے جو کچھ چیزیں ہیں وہ جاننا پریکٹس کرنا ضروری ہے سب سے فرسٹ افال یہ ہے کہ آپ کو ایک سب ڈومین بنانا ہے ٹھیک آپ کو ایک سب ڈومین پہ کام کرنا ہے ٹھیک سب ڈومین پہ کس طرح کرنا جتنا کام آج ہم نے کیا ہے آپ اپلوڈ کرنا یا پریمیام اپلوڈ کرنا اس کاarlo acord پہ ڈامو یمپورٹ کرنا یہ ایک کام کرنا ہے ٹھیک اس کا جب ڈیمو آپ کے اپلوڈ ہو جائے تو ڈیمو سائٹ اس میں ایک دیمو سائٹ بنانا ہے آپ کو ٹھیک پریمیم تھیم کے ساتھ تیسری چیزے اس میں کے کرنی ہے تو اس میں یہ چیز کرنی ہے کہ آپ خود سے ایک پیج آپ کو ایک کسٹمایز خود سے پیج بنانا ہے جیسے ہم نے ابھی جو میں نے ڈیمو کے نام سے جو بنایا ہے یہ والا یہ جو میں نے ڈیمو کے نام سے ابھی بنایا ہے نا یہ ڈیمو کا نام سے بنایا تو اس طرح کا آپ کو بھی خود سے بنا کے دکھانا ہے کل انشاءاللہ اگزامپل میں دیتا ہوں اگزامپل یہ آگیا ہے اس کے بعد کے جو پروسس ہے وہ پروسس کیا ہے کہ آپ ہیڈر فوٹر اور اس طرح سے کمنٹس وغیرہ کہاں سے کہاں سے کس طرح سے ایڈ کریں گے کس طرح سے کسٹمایز کریں گے اچھا یہ سابقی کسٹمایز کہاں سے ہوں گے کس طرح کے ہوں گی وہ بھی سیم آپ کو میں بتا دی رہا ہوں کوئی اشیو نہیں جیسے آپ کو ہیڈر ہیڈر کسٹمایز کرنا ہے یا بھی یہ لوگو کسٹمایز کرنا ہے تو خود کیا آپ کے لگانا اپنا خود کیا سیم وہی پروسس ہے جو میں نے آپ کو فری والے میں بتایا تھا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اپنینس پہ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ کسٹمایز پہ جائیں گے مطلب کسٹمایز پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ہر چیز الگ الگ دکھیں گی آپ کو ابھی جو فری والے تیم تھا اس میں کچھ الگ الگ چیزیں دکھ رہی تھی مطلب ویبسائیٹ کی چیزیں الگ یہاں پہ کسی 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 رکھنا چاہ آ یہاں پہ آپ کو سب ملے گا기에 مرتبہ اچھے سے سائب ہے کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے ایک مطلب دیکھ لیجئے ایک ایک بٹن کو ایک ایک چیزوں کو اوپن کر کے دیکھیں جہاں پہ کیا چیزیں ہیں نہیں یہ اس کو دیکھنے کے بعد پھر کام آپ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سارے چیزیں دے گئے ہیں یہ ہیڈر کا یہ آپ کا جہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کو لوگوں کا ہے جنرل آپشن ہے یہ سائٹ مینیو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں آپ جتنا دیکھیں گے جتنا کریں گے اتنا ہی کم ہے اگر آپ اس کو ڈیڑھ مہینے دو مہینے یوز کرتے ہیں ملٹی ویسائٹ پہ یوز کرتے ہیں پانچ چھے سات ویسائٹ پہ یوز کرتے ہیں اس کا خود بنانے کے لیے سیکھنے کے لیے تاکہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو آپ کے اوپر کرنا میں ایک یہ ہے آہ یہ کل فیڈنس آپ کو بڑھتا رہے گا آپ جب کریں گے دھرے دھرے تو چیزیں آپ کے ایکسپرینس بھی آپ کو ہوتا جائے گا تو آپ خود سے اپنے بہت ساری ٹیمفلیٹ پہ کام کیجئے چیزیں دیکھئے اور سمجھ جیئے کوشش کیجئے بس میرے خیال سے آج بہت زیادہ ہو گیا تو آج کے لیے واس اتنا ہی لیکن آپ پریکٹس بہت زیادہ کریں اس کو جو بھی پیجز ہیں یہ پیجز ہیں سائٹس ہیں اس کو سائٹ کا ریویو کریں ایک مرتبہ سائٹ کا ریویو کریں اچھے سے ریویو کریں اس کے بعد یہ سب کام سٹارٹ کریں ٹھیک ہے یعنی ابھی جو میں نے آپ کو ڈیمو والی سائٹ جو میں نے دکھائی ہے آپ کو وہ سائٹ جو آپ اس کا ریویو کیجئے اچھے سے آہ یہ اس میں کیا چیزیں ایڈ ہوئی ہیں نئی چیزیں کیا چیزیں ایڈ ہوئی ہیں نہیں اور وہ کون سی نئی چیزیں جس کو ہم اختیار کر کے آہ سائٹ کو اچھے سے اچھے سے بنا سکتے ہیں وہ کون سے ٹول سے جس کے طرح ہم کسٹمائز کر کے سائٹ کو جو ہوم پی جو وہ بیٹر بنا سکتے بہت ساری اس میں چیزیں ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو ایک ایک ٹولز کو آپ اپن کر کے دیکھئے ایک ایک اسٹیپ کو اپن کر کے دیکھئے جیسے ابھی اپنیس کا اندر بہت ساری اسٹیپ آگئے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بہت ساری اسٹیپ آگیا ہے تو ان میں سے سب کو جو ایک ایک کر کے دیکھئے اور دیکھنے کے بعد پھر جو آپ کا کام ہے جو ہومورک ہے وہ ہومورک چار چیزیں آپ کو ایک سب ڈاومینٹ بنانا ہے سب ڈاومینٹ پہ کام کرنا ہے اس کو جہاں ڈیمو ایک سائٹ بنانا ہے سیم وہی سائٹ بنانا ہے جو سائٹ میں نے آپ کو دیا ہے مطلب یہ والی سائٹ یہ نیوز والے آپ کو سب ڈیمو ایمپورٹ کرنا آپ کو ایک پوسٹ اسٹ لکھنا نہیں ہے ڈیمو ایمپورٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ کسٹمائز پیج بنانی ہے ایک یعنی آپ کو ایک ہوم پیج کس شکل میں بنانی ہے خود سے ایک کسٹرمائز پیج برانی ہے اس کے بعد جو لاسٹ سٹیف ہے کے سائٹ سائٹ میں جہاں جہاں پہ جو جو چیزیں ہیں اس کو آپ کو دیکھنا ہے ریویو کرنا ہے سائٹ کا اچھے سے ریویو کرنا ہے تاکہ میں جو چیز پوچھوں وہ آپ بتا سکے سپوز میں اس کا ایک اگزامپل میں دکھا رہا ہوں کہ جیسے ابھی یہ والی پیج ہے اس کا هوم پیج ہے ٹھیک ہے آہ یہ ہوم سوری یہ ہوم پیج ہے اب اس sketch میں آپ کو تومنیکو لگائنا ہے یہاں پر ایڈ کرنا ہے منیکو خود سے ایڈ کرنا مجھ سے ایڈ کرنے گی میں نے آپ کو بتایا تھا میں اب ہن نہیں کروں گا میرے دیکھائی ذ например یہ اب سے ایڈ کرنے گی ایک بڑے پر ایڈ اس پر آز آہ میں آعمkem یہاں پر جاتا ہے آپ کو یہ ہے یہ اٹھ دیکھائید کو آرمے میں آرم اڈ کے آ رنے یہاں پر ایڈ ہو گیا ٹھیک بٹ میں یہ تو آپ کو ریمو کر دوں گا اس پر رکھوں گا نہیں ٹھیک یہ میں اس کو ریمو کر دے رہا ہوں کیونکہ یہ کام آپ کو خود کرنا ہے ٹھیک میں اس لیے اس کو ریمو کر دیا اس کا یہاں پر جیسے کہ یہ یہ پیجز نے اس کا جو ہیڈر آپ چرزن کرنا چاہتے ہیں تو ہیڈر چینج کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر کسٹمائز پر آئیں گے کسٹمائز پر آنے کو دیا دیکھ رہا ہے آپ کو ہے ہیڈر اندروگو اپشن pesar hiader�로 اکیس کے لائے یہ بہت سارے ہیڈر دیا ان کا ساتھ ہے تو ایک ہیڈر یہ ہے ہیڈر ان کو ایک ساتھ ہے اس سے ہیڈر یوڈیٹر کے لائے ہیڈریٹر کسی ہوگا transferہس بھی ہیڈریٹر حیائیی آپ کرتے ہیں سيپرڑیٹو ، واحد ہے تو zm離ت اللہ 물어� Appeal ہنٹے سے زیادہ کا صرف یہ ہی ہوگا ٹیسٹ ہوگا جو آپ نے کیا سیکھا نہیں سیکھا اس کے ذریعے سے کس طرح سے کونس جو سیکھ پائے نہیں سیکھ پائے آج تھوڑا لمبا ہو گیا کیونکہ پچھ من منٹ کا لیکچر ہو گیا تو خیر میں محفو چاہتا ہوں کہ میں بڑھا دیا اس لئے کیونکہ اس کو دیکھور کرنا تھا اب کل جو نیکس سٹیپ جو ایسیو کا ہے وہ نیکس سٹیپ ایسیو کا ہم جاننے کوشش کریں گے وہ آپ کا ویبساط کلاننگ کے بعد سرچ اوپٹیمازیشن کا ہے تو وہ چیزیں جاننے کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو پلیز آپ کم سے کم پانچ گھنٹے چھ گھنٹے دے پاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ ایک گھنٹے بھی دے پاتے ہیں اسے تک گھنٹے لیکچر ہوگی ہے بڑا ایک گھنٹے بھی اگر آپ پیکٹیکل کر پاتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کو آہ شوٹ آؤٹ جلدی جلدی کرنے کے کوشش کیجئے یا کر لیجئے ٹھیک ہے ابھی تو آپ کو اس چھٹی ویویے ٹائم ہے اگر آپ کے پاس اس کے ریلیٹیڈ کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی آپ کے اس کنفیوزن ہے تو آپ کنفیوزن پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں کوئی کنفیوزن ہے آپ لوگوں میں کسی کے پاس ہلو اچھا آپ تو شاید سکرین دیکھنی پا رہے ہیں میرے خیال سے ہے نا میں